ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV TAC TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کینیڈا امریکہ کی ثردی بندش میں 21 اگست تک توسیح کر دی گئی ثروے کے مطابق ہر پانچ میں سے ایک کینیڈین کینیڈا امریکہ کی ثرد بن ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے انوائرمنٹ کینیڈیا کی جانب سے جی ٹی اے کے لیے گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے جبکہ فلڈ وارننگ بھی جاری کی گئی ٹرنٹو میں دو ماہ کے دوران تیز رفتاری کی حد عبور کرنے والے آٹھ ہزار ڈرائیبروں پر جرمانے پروگرام کا مقصد روڈ سیپٹی کو بڑھانا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو چوراسی ہو گئی مونٹریال میں شدید طفان کے سبب ہزاروں افراد بجلی سے محروم شہر میں طفان کا سبب بننے والی بارش کی وارننگ جاری کی گئی تھی امریکی نیجی خلائی کمپنی کے پہلے خلائی جہاز کامیشن مکمل ہو گیا دو امریکی خلانورد بین الاقوامی خلائی سٹیشن سے واپس زمین پر پہنچ گئے دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک کروڑ بیاسی لاکھ سے اوپر چلی گئی جبکہ چھے لاکھ بانوے ہزار ساتھ سو چورانوے افراد جان سے جا چکے ہیں مایکروسوفٹ کا ٹک ٹوک خریدنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا امریکی صدر نے ٹک ٹوک پر پابندی لگانے کی دھمکی دے ڈالی کیلیفونیا کے جنگلات میں لگی خوفناک آگ کابو سے باہر آٹھ ہزار سے زائد رائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ایک سروے کے مطابق تقریباً بیس فیصد کینیڈینز کا کہنا ہے کہ امریکی سرحد بن ہونے سے انہیں یا ان کے اہل خانہ کو مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہر پانچ میں سے ایک کینیڈین کینیڈا امریکہ کی سرحد بن ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے ایک سروے کے مطابق تقریباً بیس فیصد کینیڈین کا کہنا ہے کہ امریکی سرحد بن ہونے سے انہیں یا ان کے اہل خانہ کو مشکلات کا سامنا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک نئے سروے میں بتایا گیا کہ زیادہ تر کینیڈا کی شہری اور ان کے اہل خانہ اس بندش سے منفی طور پر متاثر نہیں ہوئے ہیں جو گزشتہ چار مہینوں سے جاری ہے یا قابل ذکر تعداد کا کہنا ہے کہ وہ متاثر ہوئے ہیں سروے میں شامل سولہ فیصد افراد کا کہنا ہے کہ انہیں یا ان کے اہل خانہ کو سرحد بند ہونے سے متعلق فامولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جبکہ مزید پانچ فیصد لوگوں نے بڑی مشکلات کی اطلاع دی ہے انیس فیصد نے کہا کہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو سرحد سے متعلق مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا واضح ہے کہ کینیڈا امریکہ کی سرحدی مندش میں 21 اگر تک توسی کر دی گئی ہے اس تاریخ میں تبدیل ہی آ سکتی ہے کیونکہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان زمینی سرحد کو بند رکھنے کے مہائدے میں پہلے ہی چار بار توسی کی گئی ہے گریٹر ٹرونٹو ایریا کے لیے سہلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے کیونکہ اس علاقے میں تمام وارٹر کورسز معمول سے کہیں زیادہ تیز بے رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے جی ٹی اے کے لیے گرہ چمک ساتھ بارش کی پیشکوئی کی گئی ہے جبکہ فلرڈ وارننگ بھی جاری کی گئی ہے ٹی آر سی کی جانب سے شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے جبکہ دریاؤں اور ندیوں سے دور رہنے کا کہا گیا ہے گریٹر ٹرونٹو ایریا کے لیے سہلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے کیونکہ اس علاقے میں تمام وارٹر کورسز معمول سے کہیں زیادہ تیز بے رہے ہیں ٹرائیورز کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سہلاب زیادہ سڑکوں پر گاڑی چلانے سے گریز کریں اور تمام ٹرافک علامات اور راستوں کی پابندی کریں دوسری جانب آنٹیریو کے چند حصوں میں توفان کی وارننگ بھی دی گئی ہے ٹرونٹو میں گزشتہ ماہ نصب ہونے والے نئے کیمرو کی مدد سے اب تک تیز رفتاری کی حد عبور کرنے والے آٹھ ہزار ڈرائیورز پر جرمانی کیے گئے ہیں اس حوالے سے مدید جانتے ہیں ٹرانٹو میں گزشتوں ماہ نصف ہونے والے نئے کیمرو کی مدد سے اب تک تیز رفتاری کی حد عبور کرنے والے آٹھ ہزار ڈرائیورز پر جرمانی کیے گئے ہیں حکام کے مطابق یہ کاروائی شہر میں نصف پچاس سے زائد کیمرو کی مدد سے ممکن ہو سکی ہے ٹرائفک حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سڑکوں پر درج ہدایات کے مطابق ہی گاڑی چلائیں ورنہ انہیں چالان اور جرمانی کا سامنا کرنا پڑے گا کیمرو میں پروگرامنگ میں ایرر کی وجہ سے 299 غلط ٹکٹ جاری کیے گئے آداد و شمال کے مطابق ٹکٹ جاری کرنے کے آغاز کے پہلے دو ہفتوں کے دوران 591 افراد نے ایک سے زائد بار قوانین کے خلاف ورزی کی حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آٹومیٹڈ سپیڈ انفورسمنٹ پروگرام کا مقصد روڈ سیفٹی کو بڑھانا ہے تاکہ شہری رفتار کو کم کرے اور عوام میں اس سے متعلق شعور اجاگر کیا جا سکے جبکہ ان کیمرو کو اسکولوں اور آبادیوں کے قریب نصد کیا گیا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث حلاق ہونے والے افراد کی تعداد 8945 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک راکھ 16884 ہو گئی ہے مقبر میں کرونا وائرس کے باعث حلاق ہونے والے افراد کی تعداد 8945 تک جا پہنچی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 69599 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 5681 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے 4944 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ حلاق ہونے والے افراد کی تعداد 2778 ہے البرٹا میں 10843 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 996 افراد حلاق ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 3641 افراد میں کرونا وائرس کی تذیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 195 ہے مانٹریال میں شدید بارش کے سبب ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہائیڈرو کیوبیک کے مطابق رات سوہ 11 بجے تک مانٹریال میں ہی 7000 افراد بجلی سے محروم تھے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مانٹریال میں شدید طوفان کے سبب ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہائیڈرو کیوبیک کے مطابق رات سوہ 11 بجے تک مانٹریال میں ہی 7000 افراد بجلی سے محروم تھے جبکہ لانودیا ریجن میں آٹھ ہزار افراد کو بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑا لاوال میں پانچ سو اٹھاون اور منتریجی ریجن میں بائیس سو بیاسی افراد بجلی سے محروم ہوئے مانٹریال پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں سینٹ ریمی ٹینل کے پاس سیلاب کی اطلاع محصول ہوئی ہے انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے اطوار کے روز گرت چمک کے ساتھ بارش کی وارننگ جواری کی گئی تھی جو توفان کا سبب بھی بن سکتی تھی انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیر کی دوپہر تک بارش کا سلسلہ جواری رہنے کے بعد منگل اور بودھ کو شہریوں کو دھوب اور گرم موسم کا سامنا کرنا پڑے گا امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکی خلانوردوں کی زمین پر کامیاب واپسی قابل تحسین ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی نجی خلائی کمپنی کے پہلے خلائی جہاز کمیشن مکمل ہو گیا دو امریکی خلانورد بانالاقوامی خلائی اسٹیشن سے واپس زمین پر پہنچ گئے ڈرائگون کیپسول خلیج میکسیکو میں اترا اسپیس ایکس کے سی ای او ایلن میسک بھی ان لمحات کو دیکھنے کے لیے کنٹرول روم میں موجود تھے اس موقع پر امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں کہا کہ امریکی خلانوردوں کی زمین پر کامیاب واپسی قابل تحسین ہیں واضح ہے کہ امریکی کمپنی اسپیس ایکس کا خلائی جہاز ڈرائگون کیپسول کا میشن مائی میں شروع ہوا تھا عالمی دارہ سہت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے اثرات کئی دہائیوں تک محسوس ہوں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بر میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک کروڑ بیاسی لاکھ سے اوپر چلی گئی جبکہ چھے لاکھ بانوے ہزار سات سو چورانوے افراد جان سے جا چکے ہیں بھارت میں مزید باون ہزار سے زائد کیس سامنے آگئے جبکہ مزید سات سو اٹھاون مریض جان سے گئے بھارت میں مجموعی توپر مریضوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ سے تجاوز کر گئی بھارت کے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے بعد گورنر تامل نادرو بھی کرونا میں مفتلا ہو گئے ادھر امریکہ میں مزید انسٹھ ہزار کیس سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد اٹھالیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے میکسکو میں کرونا ٹیسٹنگ بھی بڑی طرح ناکام ہو گئی اور سرے دس لاکھ ٹیسٹ کیے چاہ سکے میکسکو میں اب تک چار لاکھ چونتیس ہزار مریض سامنے آئے ہیں جبکہ تین لاکھ سترہ ہزار مریضوں کے ساتھ کولمبیا دسویں نمبر پر پہنچ گیا کرونا وائرس سیروز میں کولموار چودہ ہزار دو سو دس ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ چھپن ہزار دو سو چونسٹھ ہو چکی ہے ساؤت افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموار آٹھ ہزار تین سو چھاہ سٹھ ہو چکی ہیں جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز پانچ لاکھ گیارہ ہزار چار سو پچھاسی ریپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموار دو ہزار نو سو سترہ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ اٹھتر ہزار نو سو تک جا پہنچی ہے عالمی دارہ سہت ورل ہیلڈ آرگنیزیشن کے سربراہ کا بیان میں کہنا ہے کہ دنیا کے بیشتر لوگ کرونا وائرس کے خطرے سے دو چار رہیں گے امریکی حکام نے خطشہ ظاہر کیا ہے کہ ٹک ٹاک کو چین جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے جبکہ ٹک ٹاک کی کمپنی نے الزامات کی تردید کر دی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے ٹک ٹاک پر پابندی لگانی کی دھمکی دے دی ٹرم کی دھمکی کے بعد مائکرو سوفٹ کا ٹک ٹاک خریدنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا مائکرو سوفٹ اور ٹک ٹاک کے درمیان خریداری کے محایدے کو کل حتمی شکل دی جانی تھی امریکی حکام نے خچہ ظاہر کیا ہے کہ ٹک ٹاک کو چین جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے جبکہ ٹک ٹاک کی کمپنی نے الزام کی تردید کر دی ہے دوسرے طرف کمپنی نے امریکہ میں مزید دس ہزار ملازمتیں پیدا کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی سٹیٹ سیکریٹری مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ٹک ٹاک سمیت چینی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی لگانے پر غور کر رہے ہیں امریکی سٹیٹ سیکریٹری مائک پومپیو نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ٹک ٹاک سمیت چینی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی زیر غور ہے اس سے قبل امریکی حکام ٹک ٹاک کے ظارفین کے دیٹا ہینڈلنگ سے متعلق تشویش کا اظہار بھی کر چکے ہیں امریکی ریاست کالیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور جمعے کو لگنے والی آگ پر تحال فائر برگیٹ کی انتھکت محنت کے باوجود قابون نہیں پایا جا سکا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی ریاست کالیفورنیا کے جنوبی علاقے کے جنگلات میں لگنے والی خوفناک آگ پر آج چوتھے روز بھی قابون نہ پایا جا سکا میڈیا ریپورٹ کے مطابق امری کی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور جمعہ کو لگنے والی آگ پر تحال فائبرگریٹ کی انتق محنت کے باوجود قابو نہیں پایا جا سکا ہے مہک میں جنگلات نے کسی ممکنہ حادثے سے بچنے کے لیے آٹھ ہزار سے زائد رہائشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے ترجمان فائبرگریٹ نے میڈیا کو بتایا کہ اب تک آگ نے جنگل کے بارہ ہزار ایکر رگبے کو اپنی لپیٹ پر لے لیا ہے پورے علاقے میں دھویں کے بادل چھائے ہوئے ہیں جسے لوگوں کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور ریور سائیڈ نامی کاؤنٹی میں آٹھ ہزار رہیشوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے میک میں جنگلات نے آگ سے ہونے والے نقصان سے مطالق بتایا کہ اب تک ایک گھر اور تین عمارتیں آگ کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی ہیں تاہم خوشہ اندبات یہ ہے کہ تاحال کوئی جانی نقصان نہیں ہوا فائبرگریٹ کا عملہ جانفشانی سے کام کر رہا ہے اور جلد آگ پر قابو پا لیا جائے گا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فل بکت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹیک ڈیٹس کے لئے